السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی اچھا اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں کچھ چاہتیں ہوتی ہیں انسان کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے کچھ چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے یہ ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا یا یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہوں تو میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی چاہت کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے کس چیز کی آپ کو فکر ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کیا تمنہ ہے کیا عرضو ہے آپ کس چیز کے لیے جیتے ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں سے دین کا کوئی ایسا کام لے جو آپ کے لیے صدقہ داریہ بن جائے سب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں جس طرح سے مجھے دین کی سمجھ آنے لگی ہے اس طرح سے میری اولاد کو کی وہی سمجھ آ جائے جس طرح مطلب جیسے پہلے ہم لا شعوری طور پر نماز پڑھتے تھے ہمیں اس کا آئیڈیا ہی ہوتا تھا ہم سجدے کر رہے ہوتے تھے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی دین کی سمجھ آ جائے اولاد کو خاص طور پر بلکل انسان اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر چاہتا ہے اور کوئی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ دین سیکھنے میں اور دین کے اوپر عمل کرنے میں گزرے ٹھیک ہے اور کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمان بن جائے یہ اور واقعی یہ بہت ایسی خواہش ہے میرے خیال ہے ہم میں سے ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش آئے رات میں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے ہاؤسپٹل میں گئی تو جس روم میں جن کو میں وزٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ ہی دوسری طرف اسی روم میں ایک اور خاتون بھی تھی جو بالکل اپنی آخری سٹیجز پر تھی تو ڈاکٹرز نے ایک طرح سے وسیعہ ہی کہا کہ کچھ دن کی مہمان ہو سکتی ہیں اور یہ جو کہتی ہیں بس اب آپ ان کو خوش رکھیں ان کی ہر بات پوری کریں یعنی فیملی کو کہا کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں بس ان کی جو بھی تمنا اور چاہت اور خواہش ہے وہ پوری کی جائے بس ان کو یعنی اب یہ مزید زندہ تو نہیں رہ سکتی لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ چاہتے ہیں اور کچھ خواہشات ہوتی ہیں تو جو بھی ہیں اب یہ پوری کر لیں نہ کچھ کھانے سے ان کو روکے نہ ان کو کچھ کہنے سے بس کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر انسان بستر مرک پر لیٹ کر کر بھی کیا سکتا ہے کچھ کرتا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ زیادہ زیادہ یہ کہ وہ کچھ باتیں کر لے گا کچھ کھا پی لے گا لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں گزر رہی تھی تو گزرتے میں میں نے ان پر کچھ بھرپور نگاہ ڈالی اور بہت ہی رونا آیا بلکہ میں جب نکلی تو میں رو رہی تھی اور میں صرف دعا کر رہی تھی میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا مرنا تو ہم نے بھی ہے ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے ہم ہی چلے جائیں لیکن ایک شخص جو صرف دن گر رہا ہے کہ چند دن باقی ہے میری زندگی کے اس کی طوانہ اور خواہش زیادہ سے زیادہ کیا ہے کیا یہ اسی طرح کفر پر مر جائیں گی کیا یہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر مر جائیں گی پھر آگے کیا ہوگا جب میں واپس آئی رات کے وقت میں گئی تھی جب میں بستر میں لیٹی تھی وہ سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑی تھی میں پھر رونا شروع ہو گئی اور مجھے ایسے لگے جیسے گہراک ہوا ہے جس میں کوئی گرنے لگا اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے اور میں اس کو بچا نہیں سکتی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اس شخص کو بھی نہیں پتا کہ اگر وہ اسی کفر کی حالت میں مرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم کن چیزوں میں پڑھے ہیں ہم کیا کرنے ہم نے کیا کوششیں تو یہ خواہش رکھنا اور یہ تمنہ رکھنا کہ سب لوگوں تقدیر پہنچ جائے سب لوگ اللہ کو پہچان لیں یعنی آخرت میں سب کامیاب ہو جائیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے تو میں سوچتا ہوں کہ بستر مرک پر انسان زیادہ زیادہ کیا خواہشات رکھ سکتا ہے اور اس کی کتنی خواہشات پوری ہو سکتے سب پوری بھی نہیں ہو سکتے بہت سے چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ کریں آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ کل وہ وقت نہیں ہوگا جب زندگی اختتام کو پہنچ جائے گی اور مرنے کے بعد ہم اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے جو ہم آج کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اس وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے بھی عہد کچھ ہیں آج اس لئے میں نے آپ کو یہ سوچنے کے لئے کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا ہو پھر یہ کہ چاہنا ایک بات ہے اور چاہنے کے بعد اس کو عملی شکل دینا ایک اور بات ہے ہر انسان ڈریمز دیکھتا ہے کچھ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں کچھ جاگتے ہوئی خواب دیکھتے ہیں کچھ ڈریمرز ہوتے ہیں کچھ ویجنریز ہوتے ہیں کچھ تمہاری تمنائے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اتنے خزانوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا ایک فیصد بھی استعمال نہیں کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے اور اس کے بنیادی میں جائیں ہماری صرف کاہلی ہماری زندگی میں ڈسپلن کا نہ ہونا پرائیٹیز کا سیٹ نہ ہونا ہماری تنکنگ کا کلیئر نہ ہونا کہ واقعی ہم کیا چاہتے ہیں تو ایسے میں ہمیں ری تھنگ کرنے کی ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہمیں عمل کے پریکٹیکلی کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جن کو کر کے ہم کم از کم کچھ خواہشات کو تو پورا کری سکتے ہیں ہماری عام طور پر خواہشات کیا ہوتی ہیں زیادہ تر ہماری خواہشات جن کا ہم پبلک میں ذکر نہیں کرتے ہم دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے وہ ہمارے دل کے اندر ہی ہوتی ہیں اور بہت سی خواہشات ہماری صرف دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں ایک عام ایوریج شخص جس کو دین کی سمجھ نہیں آپ سب تو وہ ہیں جنہیں ماشاءاللہ دین کی کچھ سمجھ بھی ہے دین سے محبت ہے دین سیکھ بھی رہے ہیں کچھ سکھا بھی رہے ہیں اور دین کے لیے جینے کا بھی ایک شوق ہے لیکن ایک عام ایوریج شخص جو دنیا میں آتا ہے چاہے مسلم ہو یا نون مسلم اس کے دل کے اندر عموماً کیا خواہشات ہوتی ہیں ایک عام انسان کیا خواہش رکھتے ہیں مثلاً کیا چاہتا ہے وہ اچھا سٹیٹس ہو اچھا گھر ہو اچھا لباس ہو اچھی ایجوکیشن ہو دنیا بھی اعتبار سے ایک سکسیسفل لائف ہو یہ خواہش تو سب رکھتے ہیں سب ہی رکھتے ہیں دین والے بھی رکھتے ہیں جو دین میں نے وہ بھی رکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں چلیے ایک اور انگل سے اس کو سوچتے ہیں جی جی ایک اور انگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں کیا چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں کن چیزوں کو دیکھ کر لے کر پا کر حاصل کر کے ہم واقعی خوش ہو جاتے ہیں وہ کیا ہمیں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کون سا خیال آپ کو خوش کر دیتا ہے کون سا انسان آپ کو خوش کر دیتا ہے کون سی مجلس آپ کو خوش کر دیتا ہے کس جگہ جانا آپ کو خوش کرتا ہے کس سے ملنا آپ کو خوش کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے جس سے ہمیں ایک ساٹیسفیکشن ہوتی ہے اس کو ہم پھر بار بار کرنا بھی چاہتے ہیں اور پھر وہ سب طرح سے نعمت ہوتی ہے اور ان نعمتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پا لیں یا وہ ہمارے پاس باقی رہیں وہ ختم نہ ہو کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں کبھی ختم نہ ہو اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کب گزرے گا یہ وقت کب ہماری جان خلاصی ہوگی کب ہم یہاں سے اٹھے گے کب جائیں گے کب نکلے گے پھر انسان کی خواہشات مختلف طرح کی بھی ہوتی ہیں کچھ اس کی دین سے متعلق ہوتی ہیں کچھ اس کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں کچھ اپنی ذات سے متعلق اس کی ہوتی ہیں کچھ اپنے بچوں سے متعلق ہوتی ہیں کچھ مال سے متعلق ہوتی ہیں یعنی different goals ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم achieve کرنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں سے اوپر بڑھ کے ہماری اپنے رب کے بارے میں آخرت کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں یہ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں کیا چاہتے ہیں پیر کا معاملہ کریں بخشش کا ٹھیک ہے اور محبت کا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں اور رحم کریں مغفرت کر دیں اور گنئے کیا چاہتے ہیں دیکھیں لسپ جلدی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا فضل اللہ کا فضل ہم پر ہو اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں کو شامل کر لیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں جب ہم کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد رکھے وہ بھی ہمیں یاد رکھے اور خاص طور پر کبھی یاد رکھے کیا کہتے ہیں عمومن لوگوں کو کہاں یاد رکھے ہمیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اگر کوئی آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے بہت دعا کی آج رات میں نے اپنی نماز میں بس تمہارے لئے بہت ہی دعا کی عمرے پر تو تمہیں بہت ہی یاد رکھا حج پر تمہارے لئے بہت دعائیں کی میں تو اٹھتے بیٹھتے تمہیں دعائیں دیتی کیسا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے نا ایک عام انسان نے جب یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیں یاد رکھا تو میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ہمیں یاد کیا کوئی ہمیں سلام بھیجے کوئی میسیج بھیجے اور خاص طرح پر وہ جس کو ہم چاہتے ہوں تو میں بہت خوشی ہوتی لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اللہ سبحانو تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے تو خوشی کتنی ہوگی کتنی خوشی ہوگی ہوگی یا نہیں بہت ہوگی اور اس شخص کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی عظمت اور مقام کو پہچانتا ہے جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خوش ہوگا کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے ہمیں سہرے کی تمنہ ہوگی کہ میرا رب مجھے نہ بھولے اب آپ دیکھئے کہ جب بھی ہماری کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے حصول کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ چاہتے ہیں یا اپنے اچھے خاتمے کے لئے چاہتے ہیں یا دنیا بھی جو ہماری گولز ہیں کہ مال حاصل ہو یا گھر حاصل ہو یا کچھ اور تو پھر ہم بیٹھ نہیں رہتے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپورٹ، سٹرگل، خوشش، محنت سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں اور کچھ ڈریمز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لئے ہم بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں جس بچے کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے یا کچھ خاص چیز بنانے کا شوق ہے آپ نے سائنٹسٹ کی زندگیاں دیکھی ہوگی انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ نارمل نہیں گزاری اب نارمل سی زندگی ان کی ہوتی ہے ان کے بال بڑے ہوئے ان کا حال ان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی نہ کھانے کی ہوش ہے نہ سونے کی نہ دن کی نہ رات کی جب ہم پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رات کو کئی بار اٹھتے چراغ جلاتے کتاب کھولتے پڑھتے پھر بند کر دیتے پھر چراغ بجھا دیتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر اس کے بعد پھر چراغ جلاتے اب اس وقت یہ نہیں تھا کہ کہیں ٹچ بٹن سے آپ لائٹ آن ہو گئی اور بند ہو گئی نہیں بار بار جلانا ہوتا تھا اور بجھانا ہوتا تھا ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ بار بار جاگ رہے ہیں اور سو رہے ہیں لیکن وہ ایک پیشن تھا اس کے لئے انہوں نے کام کیا ان کی زندگی ہم جیسی زندگی تھوڑی تھی کہ بس سوئے تو بس سوتے ہی چلے گئے اور خواہش کیا ہے زیادہ سے زیادہ سنے اچھا ابھی تو ابھی بہت وقت ہے اور آج تو سنڈے آئے تو سونا ہی چاہیے آتا ہفتے بھر کی نیم پوری کریں گے آج تو جن لوگوں کے خواب ہوتے ہیں اور وہ خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں پھر وہ زیادہ سوتے نہیں ہیں ان کو نید اچھی بھی نہیں لگتی لٹرلی نید نہیں اچھی لگتی سونے کا شوق نہیں ہوتا ان کو سونے سے محبت نہیں ہوتی ان کو سونا گرہاں گزرتا ہے بس وہ ضرورت کا سوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میری ڈاکٹر زاکر سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا آپ کتنا سوتے ہیں تو کہاں میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو جاؤں تو کافی ہو جاتا میرے لگے اور لٹرلی وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نید ایسے ہی تو نہیں اتنی اتنی ٹیکسٹ یاد ہو گئی زبانی اور وہ کھڑے کھڑے اتنے ریفرنس بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسی کسی اچانک ہے ان کے اندر کچھ آ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسے ریٹین کر تو کہتے ہیں کہ اس کو یاد رکھتا ہوں بار بار کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد یاد ہو گیا لیکن ایک شوق ہے نی فیشن تو زندگی میں جن بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے پھر باقی چیزوں کو اس پر قربان کیا ہے تب انہیں وہ چیز ملی تب وہ چیز حاصل ہوئی آپ دیکھیں کہ جب آپ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو نید آتی خوشی کے بارے نید آتی اب صبح آپ نے جانا ہو کہیں سیر پہ یا کہیں کسی شادی پہ یا جو بھی کسی کا شوق کہیں جانے کا آپ دیکھیں رات کو خواب بھی اسی طرح کہیں آرہے ہوتے ہیں اور آپ جانے سے پہلے ہی وہاں ہو کر آ چکے ہوتے ہیں اسی طرح جو لوگ جن کا کوئی ڈریم ہوتا ہے کوئی خواب ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ اتنی کوشش اور محنت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے انسان کو بڑے بڑی محنتیں کرنی پڑتے ہیں دنیا میں ایسے ہی نہیں لوگوں نے نام کمائے جنہوں نے بھی کچھ دنیا کو فائدہ پہنچایا چاہے دنیا بھی وہ سی دیگر خواہشات کی قربانی ہیں اس ایک خواہش کی تکمیل کے لیے یا اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح اگر ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں اپنی آخرت اپنے دین کے بارے میں کسی بھی چیز کا شوق ہے واقعی حقیقی اور ہم اس میں سچے بھی ہیں تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ایفرٹ لگانی ہے اور جب میں نے اس پر غور کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم سے بہت تھوڑی چیزوں کا مطالبہ کیا یعنی تھوڑے سے عمل پر بہت بڑی بڑی جزا رکھی ہے اور کبھی کبھی تو مجھے وہ یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا ہی ہے یعنی کبھی کوئی آیت یا حدیث میں ایسی پڑھتی ہوں جس میں چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے تو ایسا تھا اچھا ایسا ہو سکتا ہے تو پھر میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم انسانوں کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں اللہ کے ہاں تو بہت خزانے ہیں اس کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہم لینے والے نہیں اب جیسے یاد ہی کی بات ہو رہی تھی تو ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے ہمیں نہ بھولے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر خیر کرے اپنی مجلس میں ہمارا ذکر خیر کرے تو اس کے لیے ہم سے بہت بڑا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم رات بھر ایک ٹانگ پر کھڑے رہو تو میں تمہیں پھر یاد کروں گا اور اس کا یاد کرنا وہ بادشاہ کائنات ہے مالک کائنات ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن ہم میں سے ایک گناہگار سے گناہگار کمزور سے کمزور انسان جب اس کو پکارتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکو بس اتنی سی بات ہے فذکرونی اذکرکو مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد رکھوں اتنا بڑا اجر ذکر پر اس کو یاد کرنے پر اتنا بڑا اجر کہ وہ ہمیں یاد رکھے اور پھر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی مجلس وہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر مجلس وہ اس کا ذکر کرتا ہے یہ دیکھو پھلا پھلا جگہ میرے بندے جو ہیں اللہ کا ذکر کرنے اور اگر آپ کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہو تو یہ کوئی معمولی عزاز ہے لیکن ہمیں اس کی چاہت ہی نہیں ہے اتنی کوئی خاص یہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کسی دنیا بھی اعتبار سے کسی بڑی مجلس میں ہمیں کوئی منشن کر دیں اگر مثلا آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے نا اور کوئی آپ کے آرٹیکل کا ریفرنس دے دے نا اپنی کسی کتاب میں خواب کے قدم زمین پر نہیں رہی گی دیکھو پھلاں نے بھی مجھے کوٹ کیا پھلاں جگہ میری کتاب استعمالی پھلاں جگہ یہ سیلیبس کا حصہ بن گئی پھلاں جگہ اس پر آوارڈ مجھے ملا اور یہ ساری اچیومنٹس انسانوں کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں اور ان کو وہ اتنا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کا اتنا ذکر کرتا ہے جو کچھ اب اپنے سی وی میں لکھتے ہیں اس میں کیا کچھ کارنامے اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس ورث کے ہوتے ہیں ان کی قدر کیا ہوتی کچھ عرصہ پہلے کسی سے بری بات ہو رہی تھی تو وہ اپنی جاپ کے لئے پریشان تو میں نے کہا اس کے لئے آپ کیا کوشش کریں تو میں نے کہا کہ میں کم از کم سو جگہ اپلائے کیا سو جگہ بھیجا اب ظاہر ہے کسی ایک جگہ بھی انسان اپنا سی وی ڈراؤپ کرتا ہے سنڈ کرتا ہے آن لائن ہی چاہے صحیح لیکن اس کے لئے بھی ایک اپڑ تو لگتی ہے نا اس کو ڈھونٹ سرچ کر اچھا یہ جگہ ایسی ویسی وہ ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا لیکن کوئی ہے کہ کال ہی نہیں آرہی کہیں سے کوئی بلاوہ ہی نہیں آرہا کوئی آدھی نہیں کر رہا دنیا کی یہ حقیقت ہے اللہ رب العزت وَدْقُرُونِ اَدْقُرُونِ اور فرما تھا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے بارے میں وہ رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں کرتا ہوں اگر وہ کسی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں پھر اسی طرح جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ جو تسبیحات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر یہ کلمات الفاظ ہیں اور یہ الفاظ ہوا کی لہنوں سے اوپر اٹھنا شروع جاتے ہیں اور ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جاتے 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 ساتوں آسمان کروس کر کے ارش تک پہنچتے ہیں اور وہاں اس گرد گرد یہ گھومنے لگتے ہیں جسے ہوا کی ایک لہنے چلتی ہے نا تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں نا یہ وہاں تک پہنچ کر اور یہ ارش کی گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بنبناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہت ہوتی ہے اور پھر یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی وہاں یاد دلاتے ہیں یعنی وہ ایک آواز ہوتی جو وہاں تک پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی اس کا ذکر وہاں ہوتا ہی رہے بہت مشکل کام لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا کہ یہ الفاظ وہاں تک جا پہنچے جی ہاں وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں یہ سنائی دیتے ہیں اور آپ کا ذکر وہاں ہوتا ہے اور فرشتے بھی ان الفاظ کو سن رہے ہوتے ہیں اسی لئے جو شخص کبھی کبھار ذکر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کبھی کبھار دعا کرتا ہے تو فرشتے حیران کہتے ہیں یہ کس کی آواز ہے آج یہ اکثر نہیں سنائی دیتی اور کچھ ایسے ہے کہ جن کی آواز روز سنائی دیتی ہے روز وہاں ان کا ذکر ہوتا ہے کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مقام اور اگر آپ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں مسلسل آپ کا ایک مقام بنتا چلا جاتا ہے کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان اللہ کے ذکر سے ہلاتے رہے ہیں ہمارے ہونٹ حرکت کرتے ہیں کچھ مشکل تو نہیں لیکن شیطان جو ہے وہ بلائے رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ آپ دیکھئے کہ ہم چاہتے ہیں اکثر کہ جس سے ہمیں محبت ہے ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا قرب چاہتے ہیں اس کا قرب ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے تعاوی بھی کرتے ہیں لیکن پھر کیسی عجیب محبت ہے کہ اس میں اس کے قرب کی خواہش نم اس کے قریب ہونے کی پھر یہ کوئی مسنوعی سی محبت ہی ہو سکتی ہے حقیقی محبت تو نہیں کیونکہ حقیقی محبت تو واقعی چاہتی ہے کہ انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے قریب ہو جائے اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک تنکار کرنے والے اور ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک مقربین قریب ترین ہوں گے اللہ کے اب یہ مقرب بنا کیسے جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی تمنہ ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں لیکن مقرب بنتے کیسے کیا خیال ہے کیسے بنتے ہیں مقرب قرآن میں اس کا ذکر نہیں اور سب سے زیادہ انسان کب اللہ کے قریب ہوتا ہے وَسْجُد وَقْتَرِب وَسْجُد وَقْتَرِب سجدہ کرو اور قریب ہو جائے لیکن ہمارے سجدے کیسے سجدے ہم زمین پر سر رکھتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں یعنی دل لگا کے سجدہ نہیں کرتے اس قرب کی لذت اور اس کی مٹھاس اور سویٹنس نہیں پاتے اس وقت ان نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا ہی قرب بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ مقربین میں ہوتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْصَلَاةُ قُرْبَانٌ نماز قربت کا ذریعہ یعنی جو شخص اللہ کے قریب ہونے کی تونہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کا مقرم بتا بن جاؤں اس کو کیا چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور اس میں فرائض کے علاوہ نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی دوست کی تظلیل کرتا ہے اس کو زلیل کرتا ہے تو میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیتا ہے اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا یعنی انسان جب اپنی ڈیوڈی پوری کرتا ہے اپنا فرض ادا کرتا ہے تو یہ فرض کی ادائیگی اس کو اللہ کے قریب کرتی اللہ کا مقرب بناتی اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے نوافل کی کسرت حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ اور نوافل کی کسرت یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی لیکن افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں قریب نہیں جاتے اور مارے بندے کسی رہ کسی طرح ان کو پوش کر کے اگر پڑھنے کو کہا ہی جائے تو بس دو منٹ بختم کر کے اٹھ جاتے ہیں اکثر ماں کی شکایت ہوتی بچوں کے بارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اللہ سے محبت نہیں ہے اگر محبت ہوگی تو پھر خود ہی قریب ہونا چاہیں گے قریب ہونے کے لئے پھر وہ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ سے قریب کرے گا اور اس میں نماز صرف ہے رسطہ ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے بندے کو اور پھر نماز میں بھی صرف فرض نماز نہیں کیونکہ بہت سے بچے جب ہم ان کو شروع کراتے ہیں اچھا تم صرف فرض پڑھ لو پھر ان کو فرض ہی کی عادت پڑھ جاتی ہے اور پھر بڑے ہو کر بھی سخت محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ سنت کی طرف آئیں اور نوافل تو پھر نوافل ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مسلسل نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں اور مجھے اپنے کسی کام میں ایسا تردن نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پر ہوتا ہے کیونکہ وہ موت پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا اللہ تعالی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے اس بندے کو تکلیف میں ڈالے لیکن اللہ نے ایک چیز لکھ دیا ابن آدم پر کہ اسے اس کیفیت سے اس راستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے وہ ایک تنگ گلی ہے جس کے اندر سے ہم سب کو گزر کر ہی جانا ہے آگے اس کے بغیر نہ آگے کی جنت ہے اور نہ راہتیں اور نہ نعمتیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر واقعی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو تو پھر نوافل اور نوافل میں بھی تحجد کے نماز خصوصاً آج کل آپ دیکھئے کہ راتیں کتنی لمبی ہیں سب آٹھ بجے کے قریب صورت نکلتا ہے اور شام کو پانچ بجے قروب ہوتا ہے کتنے گھنٹے کی رات ہو گئی پندرہ گھنٹے کا بہرحال اب آپ دیکھئے تحجد یہ ہے وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ نوافل ہی کے کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز ہے بیسے تو قیام اللہل رات کے کسی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر مثلاً آپ کی جوب ایسی ہے کہ آپ کو صبح صبح جوب پہ جانا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ تحجد ادا کر سکیں تو آپ سونے سے پہلے چاہے دو نوافل ادا کریں وہ آپ کی قیام اللہل شمار ہوگی آج کل تو سردیاں ہیں راتیں لمبی ہیں آپ تحجد اٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں یا قیام اللہل کر لیتے ہیں لیکن جب گرمیاں آ جاتی ہیں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سو کے دوبارہ جلدی اٹھ سکیں تو اس صورت میں سونے سے پہلے اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم دو بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو رات کی نماز ادا کرتے ہیں اس طرح وہ آپ کی رات کی نماز شمار ہو جائے گی تو اگرچہ آخری حصے میں اٹھنا زیادہ عجر کا باعث ہے یعنی سہریک کے وقت لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو پھر اس صورت میں جب بھی آپ رات کو پڑھ لیں لیکن آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کرو مثلا اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ نہیں اٹھ سکتے بیٹھ سے بیمار ہیں تھکے ہوئے ہیں کوئی بھی وجہ ہے لیکن سائٹ پر پلٹتے ہوئے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کے دو بج نہیں تو بہت ہی بہترین بقت ہے دعائیں مانگنے کا کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگ لیا کیجئے کچھ تسبیحاتی پڑھ لیا کیجئے اور خاص طور پر یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قووة الا باللہ العلی لزیم اللہم مغفر لی بس اتنی دعا بھی پڑھ لینا تو یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مغفر لی کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کی تمنہ ہے زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں پا رہے آپ کی اپنی افرٹ کافی نہیں دعا کیجئے اس کے لئے اور جلتی تڑپ کے آپ خود اپنے لئے دعا کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کو بھی آپ کہیے ضرور کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھی دوست ماں باپ لیکن جو جو شدت آپ کی اپنی دعا میں ہوگی وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ آپ کی ڈریم ہے وہ آپ کو پیشن ہے وہ آپ کا کام ہے اس کو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کی کیا ویلی ہو دوسرے تو نہیں سمجھتے رب سے مانگیں آنکھ کھل گے غنیمت سمجھے بس لا الہ الا اللہ وعدہ پڑھ کے آخر تک اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ وہ کروائے گا جو آپ چاہتے ہیں پھر اسی طرح انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو صدقہ خیرات سے کام لیں صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو کیونکہ جب انسان اللہ کا قرب چاہنے کے لئے صدقہ کرتا ہے تو باقی انسان کو ایسی لذت نصیب ہوتی جس میں انسان کسی سے نہ بدلہ چاہتا ہے نہ شکریہ چاہتا ہے نہ کوئی تعریف کچھ بھی نہیں چاہتا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی جب وہ مکہ میں ان غلاموں کو آزاد کراتے تھے اپنا قیمتی مال دے کر اور بعض اوقات مو مانگے دام دے کر جیسے حضرت بلال کو آزاد کر رہا تھا انہوں نے تو ان کے والد نے کہا ان کو جیسے باپ اکثر مشورہ دیتے ہیں بزنس کے معاملے میں یا مال خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے بیٹوں کو کہہ لگے کہ دیکھو بیٹا اگر تم جوان جوان قسم کے غلاموں کو آزاد کراؤنا تو کل یہ تمہارے کسی کام بھی آئیں گی یاد رکھئے کہ اگر جو والد جو ابو قحاپہ تھے وہ پتہ ہے بکہ کے دنے